میری یہ ویڈیو اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ یورپ کے اندر رہتے ہیں اور ان کو ابھی تک نیشنلٹی ان کے پیپر کلیر نہیں ہو سکے تو ان کے لیے بھی بہت اچھی یہ ویڈیو ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ جرمن میں آکے تین سال کے عرصے میں اپنی نیشنلٹی جرمن وہ بھی جرمن نیشنلٹی آپ لے سکتے ہیں جس کا بہت بڑا نام ہے جرمن نیشنلٹی کا جس کے پاس جرمن نیشنلٹی ہوتی ہے وہ تقریبا تقریبا 185 187 کنٹری میں ویزا فری جا سکتا ہے شنگن تو ویسے ہی اس کے لیے فری ہے بغیر ویزے کے وہ جا سکتا ہے آؤٹ آف شنگن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک بہت بڑا نام ہے جرمن کا جرمن کی نیشنلٹی اتنی آسان نہیں تھی جتنی کہ اب آسان بن گئی ہے بنا دی ہے ایمیگریشن نے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ اس کو آسان کیا جائے کیونکہ سب سے زیادہ سٹرک تھی یہ کنٹری اس معاملے میں نیشنلٹی دینے کے معاملے میں لیکن اب انہوں نے اتنا ہی نرم کر دیا ہے قانون کو کہ آئیے ہماری شرائط پوری کریں نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے ہاں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے جو میرے ذہن سے نگل گئی تھی سٹوڈنٹس جو ہیں سٹوڈنٹ بھی تین سال کے بعد وہ اگر سٹڈی کرنے آئے ہیں کہیں سے بھی آئے ہیں بہت بڑی خبر ہے یہ بھی جو میرے ذہن سے نگل گئی جو سٹوڈی کرنے کے لئے آئے ہیں یا کوئی ڈپلومہ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں وہ بھی تین سال کے بعد تین سال میں مطلب تین سال کے اندر نیشنلٹی لے سکتے ہیں شرط وہی ہے کہ ان شرائط کے اوپر اترتے ہوں رینڈ اپ نہ دیتے ہوں کریمینل کیس نہ ہو آپ کے اوپر کوئی تو آپ بھی حددار ہیں اس چیز کے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے سٹوڈنٹس کے لئے سٹڈی کرنے والوں کے لئے تو میرے خیال میں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیے صرف یہ نہیں کہ آپ نے خبر سن لی اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا ہے جو یونان میں لوگ رہتے ہیں اٹلی میں لوگ رہتے ہیں جن کے ابھی تک پیپر جو ہیں وہاں ان کو نیشنلٹیاں نہیں ملیں تو وہ بھی لوگ یہاں پہ آکے کام تو بے شمار کام ہے اتنا کام ہے جرمنی کے اندر کہ لوگ ملتے نہیں ہیں آکے کام کریں تو اپنی آپ نیشنلٹی لیں اپنی بقایہ زندگی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں